نوے کی دہائی میں ایک حسین چہرے نے سب کو اپنا دیوانہ بنا رکھا تھا وہ چہرہ جو سکرین پر نظر آتا نظریں ٹھہر جاتی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی اس کی کانوں میں رس کھولنے والی آواز سہر تاری کر دیتی تھی وہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن تھی وہ خوابوں کی شہزادی تھی جہاں میری مراد نازی حسن سے ہے نازی حسن ایک ایسی پری تھی جس سے شادی کرنے والوں میں ہر خاص و عام شامل تھے پوری دنیا میں ان کی ظلفوں سے عصیر ہونے والے موجود تھے اس کا حسن کئی دلوں پر نشتر چلاتا تھا لیکن سب کو اس وقت حیرت ہوئی جب نازی حسن نے ایک غیر معروف شخصیت مرزا اشتیاق بیک سے شادی کر لی اور سب سے بڑھ کر ایک شادی شدہ شخص سے جس کا ایک بیٹا بھی تھا سب اشتیاق بیک کی قسمت پر رشت کر رہے تھے کہ نازی حسن ان کی قسمت میں لکھی گئی کیسے وہ خوشبخت تھے جنہیں نازی حسن کا پیار ملا آج کی اس بہت خاص ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مرزا اشتیاق بیک دراصل کون ہیں اور ان کی شادی نازی حسن سے کیسے ہوئی مرزا اشتیاق بیک کراچی کی ایک انتہائی معروف کاروباری شخصیت ہیں جو پچھلے پندرہ سالوں سے موروکو کے عزازی کونسل جنرل کی حسیت سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں ان کے کاروبار کا دائرہ کار لاہور کراچی دبائی اور موروکو تک پھیلا ہوا ہے مرزا اشتیاق بیک نہ صرف کاروبار سے منسلک ہیں بلکہ وہ سمادی خدمات میں بھی پیش پیش رہتے ہیں انہوں نے میکا وش کے نام سے انجیو بنائی ہے جس میں وہ موزی بیماریوں کا شکار بچوں کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے سرگرم رہتے ہیں اس وقت ان کی ارگنیزیشن پندرہ ہزار کے قریب بچوں کی خواہش پوری کر چکی ہے جو بلا شبہ کسی اعزاز سے کم نہیں مرزا اشتیاق بیک کاروباری شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ سیاستہ سے بھی وبستہ ہیں ان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہے جس کی بنیاد پر وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو مختلف حیثیت میں نمائندگی کرتے دکھائی دیتے ہیں عام طور پر کاروباری شخصیت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس قدر مصروف ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سرکھ جانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا مگر مرزا اشتیاق بیک اس معاملے میں دوسرے بزنس مین سے قدر مختلف ہیں وہ بیک وقت کاروباری سرگرمیاں بھی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ کونسل جنرل کے معاملات بھی نمٹاتے ہیں چمبر اور کامرس سمیت دوسرے اداروں کے ساتھ میٹنگز بھی کرتے ہیں اپنے بزنس پر بھی بریفنگ لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر وہ کامرس کے معاملات پر اخبار میں بقاعدہ کولم بھی لکھتے ہیں جنہیں ایک بہت بڑی تعدان نہ صرف شوق سے پڑتی ہے بلکہ اسے پسند بھی کرتی ہے عام طور پر کاروباری شخصیات کا اس طرف زیادہ روجان نہیں ہوتا مگر چونکہ مرزا اشتیاق بیک انتہائی پڑے لکھے اور قابل انسان ہیں لہذا وہ اپنی زندگی میں ہر وہ کام کرتے دکھائی دیتے ہیں جس سے نہ صرف انہیں بلکہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچتا ہو مرزا اشتیاق بیک کئی سالوں سے کاروبار میں مصروف ہیں جس کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں انہیں اصل مقبولیت انیس سو پچانوے میں ملی جب انہوں نے پاکستان کی پاپ کوئین نازیہ سن کے ساتھ شادی کی جس نے لوگوں پر حیرت کے پہار توڑ دیئے کہ آخر کس طرح سے یہ شادی انجام پائی کیونکہ دونوں کے شعبے ایک دوسرے سے مختلف تھے نازیہ سن کے لاکھوں چاہنے والے تھے بڑی بڑی شخصیات نازیہ سن سے شادی کی خواہش مند تھی مگر نازیہ خوش قسمت مرزا اشتیاق بیک کے حصے میں آئیں مرزا اشتیاق بیک اور نازیہ سن کس طرح دوسرے سے ملے یہ کہانی دلچسپی سے خالی نہیں ہوا کچھ یوں کہ مرزا اشتیاق بیک کی بہن آفرین بیک جو شو بیس کا حصہ تھی ان کی نازیہ سن کے ساتھ گہری دوستی تھی نازیہ جب اپنے کریئر کے عروج پر تھی تو انہیں اوورین کینسر نیا گھیرا جس کے علاج کے لیے وہ برطانیہ چلی گئی ڈاکٹرز نے نازیہ کا علاج کیا اور وہ اس سے ریکور بھی ہو گئی لیکن ڈاکٹرز نے نازیہ کو بتایا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکیں گی جب وہ علاج کروا کے کراچی واپس آئیں تو ان کی پہلی ملاقات مرزا اشتیاق بیک سے ہوئی نازیہ سن کے بارے میں سب یہی خیال کرتے تھے کہ وہ ایک مقبول ترین پاپ سٹار ہیں جس کے پاس دولت شہرت سب کچھ ہے مگر انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ نازیہ سن کے لیے یہ سب کچھ سانوی تھا وہ اپنی زندگی میں فیملی چاہتی تھی جس کے ساتھ وہ اپنی پوری زندگی سکون کے ساتھ گزاریں ایک ایسا آشیانہ بنائیں جہاں ان کی خوشیاں جنم لیں یہ سب کچھ نازیہ سن کے دل میں تھا مگر نہ جانے کیسے نازیہ کے دل کی بات اشتیاق بیگ نے پڑھ لی اور اشتیاق بیگ نے نازیہ کے آنکھوں میں وہ درد محسوس کر لیا جسے وہ دل میں دبائے بیٹھی تھی اس رسمی ملاقات کے بعد دونوں تواتر سے ملنے لگے اور ان میں دوستی ہو گئی اس دوران اشتیاق بیگ نے نازیہ سے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور جب انہوں نے اس بارے میں نازیہ سے بات کی تو انہوں نے حامی بھر لی یہ بات آپ لوگوں کے لیے کسی حیرت سے کم نہ ہوگی کہ اشتیاق بیگ پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کا جماع سالہ بیٹا بھی تھا مگر اس پر نازیہ سن کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ابتدا میں اشتیاق بیگ کی والدہ اس رشتے کے لیے راضی نہ تھی کہ نازیہ کو کینسر تھا جس پر اشتیاق بیگ نے اپنی والدہ کو یہ کہہ کر سمجھایا کہ اگر میں کسی اور لڑکی سے شادی کروں اور اسے کینسر ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں گے جس پر ان کی والدہ رضا مند ہو گئی اور یوں اشتیاق بیگ اور نازیہ سن رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے اشتیاق بیگ کے بقول نازیہ سن کو ان سے شادی کر کے ایسے لگا جیسے نازیہ کو سب کچھ مل گیا ہو جس کی انہیں تراش تھی چنانچہ انہوں نے اپنی زنگی کو پوری خوشی اور بے فکری سے گزارنے کے لیے اپنے کریئر کو خیر آباد کہا اور اپنی زنگی اشتیاق بیگ تک محدود کر لی دونوں نے کئی ممالک کی سیر کی اور ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی خوشگوار وقت گزارا چونکہ اشتیاق بیگ کا زیادہ تر وقت موروکوں میں گزرا تو وہاں کے خوابے نازیہ سن کو بھا گئے نازیہ سن ایک سلکہ مند خاتون تھی جنہیں گھرداری کے تمام تر گراتے تھے انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر اپنے گھر کو انتہائی خوبصورت طریقے سے سجایا ان کے گھر میں جو بھی آتا تو خوبصورتیں دیکھ کر اشش کر اٹھتا نازیہ سن کے دل میں اولاد کی خواہش موجود تھی مگر چونکہ اوورین کینسر کے وجہ سے ان کی اوورین نکال دی گئی تھی تو وہ اولاد پیدا نہیں کر سکتی تھی مگر اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اللہ پاک نے انہیں چاند سا بیٹا اطا کیا جس کا نام انہوں نے آریز رکھا بیٹے کی پداش بلا شبہ کسی موجزے سے کم نہیں تھی بیٹے قیامت سے نازیہ سن کی زنگی مکمل ہو گئی اور انہیں کسی بھی چیز کی طلب نہیں تھی وہ ان سب کے ساتھ ہی بقیہ زنگی جینا چاہتی تھی اشتیاق بیگ اور نازیہ سن کی شادی کو جب پانچ سال گزرے تو نازیہ سن کی طبیعت خراب ہوئی جس پر انہیں علاج کے لیے لے جایا گیا تو وہاں پر انہیں جو بتایا گیا اس نے ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینس لی نازیہ سن کا کینسر دوبارہ جنم لے چکا تھا اور بہت تیزی سے اپنے پنجے گا رہا تھا جس پر اشتیاق بیگ اپنی بیگم کو لے کر برطانیہ پہنچے اور ان کا علاج شروع کروایا اشتیاق بیگ کے بقول وہ اپنی بیوی سے بے حد پیار کرتے تھے چنانچہ انہوں نے ان کی صحت یابی کے لیے تمام وسائل خرچ کیے کہا جاتا ہے کہ دوبارہ سے ہونے والا کینسر نہایت خطرناک ہوتا ہے اور یہی نازیہ کے ساتھ ہوا ان کی ایک کے بعد ایک ہونے والی کیموں نے انہیں انتہائی کمزور کر دیا تھا اور نازیہ ایک طویل جنگ لڑنے کے بعد تیرہ اگست سن دو ہزار کو لندن میں وفات پا گئی ان کی وفات پر جہاں میوسک انڈسٹری سوگ میں ڈوب گئی وہی اشتیاق بیگ کو بھی یوں لگا جیسے ان کے جسم کا کوئی حصہ ان سے جدا ہو گیا ہو نازیہ اصن کی وفات کے بعد اشتیاق بیگ نے دوسری شادی نہیں کی ان کا بیٹا آریز قانونی معاملات کی وجہ سے اپنے والد کے ساتھ نہیں رہ سکا وہ آج کل لندن میں اپنے ننحال کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور ایک اچھی زندگی بسر کر رہا ہے اشتیاق بیگ کے ویسے تو کراچی میں کئی گھر ہیں مگر وہ اسی گھر میں رہائش پذیر ہیں جو انہوں نے نازیہ کے لیے بنایا تھا اور ان کے ساتھ مل کر سجایا تھا نازیہ کی وفات کے بعد اشتیاق کے دل میں خیال آیا کہ اس گھر کو بیس دیں مگر اس گھر کے ساتھ جوڑی ایجادیں اشتیاق بیگ کو ایسا کرنے سے روک دیتی ہیں وہ اس گھر میں اپنے بیٹے اور وہو کے ساتھ رہائش پذیر ہیں نازیہ کی اشتیاق سے شادی پر نازیہ کے گھر والے شروع دن سے ہی راضی نہیں تھے کیونکہ ان کے نزدیک مرزا اشتیاق بیگ کا کردار ٹھیک نہیں تھا نازیہ کے انتقال کے بعد مرزا اشتیاق بیگ اور نازیہ کی فیملی نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے اور حیران کن طور پر کئی سالوں کے بعد زہب السن اب ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئے ہیں اور نازیہ سن کی موت کو توئی نہیں بلکہ ایک قتل قرار دے رہے ہیں جیسا کہ نازیہ سن کا بیٹا عریض اپنے ننیحال کے ہاں پلا بڑا ہے اور آج جب عریض کے مامو اور نانی ان کے باپ پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا عریض بھی ایسا ہی سمجھتا ہے عریض اپنی والدہ کی وفات کے بعد لندن میں ہی مقیم رہا اور برطانیہ سے ہی تعلیم حاصل کی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری منفرد اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسی طرح ہمارے چینل کو دیکھتے رہی اور جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پسکرائیں